بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوزوء مما غیرت النار عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوزوء مما مست النار ولو من سور اقت قال فقال له ابن عباس انا توزع من الدہن انا توزع من الحمیم فقال ابو حریرہ یا ابن اخی اذا سمعت حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تضرب له مسلہ وفی الباب عن ام حبیبت وام سلمت وزید بن سابت وابی تلح وابی ایوب وابی موسی قال ابو عیسی وقت رعا بعض اہل العلم الوزوء مما غیرت النار واکسر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم على ترك الوزوء مما غیرت النار باب باب في ترك الوزوء مما غیرت النار ان جابر ندی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا معه فدخل على امرات من الانسار فزبحت له شاد فاکل واتاته بقناع من رتب فاکل منه ثم توزع لزهر وصلا ثم انصرف فاتاته بعلالة من علالة الشاد فاکل ثم صلل العصر ولم يتوزع وفی الباب عن ابي حریرت وابن مسعود وابی رافع وام الحکم وامر ابن عمیہ وام عامد واسوید ابن نعمان وام سلم قال ابو عیسی والعمل على هذا اند اکثر اهد العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم مثل سفیان وابن المبارک والشافی وامد واسحاب رعو ترک الوزوئ مما مسعط النار وہذا آخر الامرین من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكان هذا الحدیث ناسخا للحدیث الاول حدیث الوزوئ مما مسعط النار الوزوء مما غيرت النار وزوء اس چیز سے کہ جس کو آگ نے بدل دیا ہے اور ممہ مسطن نار کا بھی یہی ہے کہ جس کو آگ نے چھو لیا ہے یعنی جو چیز آگ میں پک جائے چاہے وہ گرم ہو چاہے وہ چیز تھنڈی ہو اس کو کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے اس مسئلے میں پہلے دور میں تھوڑا سا اختلاف رہا تھا دور اول میں خفیف سا اختلاف تھا چند صحابہ اکرام کی رائے تھی کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر عام صحابہ کی رائے تھی کہ وضو نہیں ٹوٹا تابعین رحم اللہ کے زمانے میں اختلاف نہیں رہا حتیٰ کہ عیمہ اربع کا زمانہ آ گیا جب ان کا زمانہ آیا تو یہ مسئلہ اب اجمائی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا اس میں تمام عیمہ کا اتفاق اور اجمع ہے کہ وضو ممہ مسطن نار نہیں ہے یا وضو ممہ غیرتن نار نہیں ہے اب اس سلس میں کسی کا اختلاف نہیں دور اول میں اختلاف تھا یا پھر یوں مانا جائے گا کہ من شربی ما مسطن نار مگر پھر بھی یہ عبارت جو تشریح میں کی گئی ہے یہ جامع نہیں ہے اس لئے اصل عبارت یوں ہونی چاہیے الوضو واجب مم مزاولت ما مسطن نار جس کو آنکھ کا اثر پہنچا ہے اس چیز کے تعلق سے یا کھانے پینے وغیرہ سے وضو واجب ہوتا ہے مزاولہ انجام دینا تعلق میں رہنا ولو من سوری اکتن اگرچہ جمع ہوئے دودھ کا ایک ٹکڑا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرم ہونا بالفعل ضروری نہیں گرم کا دودھ جس کو پنیر کا ٹکڑا بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے تو اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ تھنڈی ہونے کے باوجود بھی وہ ما مسطن نار ہی ہے اس حدیث کو جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا جس کو امام نے فقول ابن عباس سے بیان فرمایا ہے حضرت ابن عباس کا جواب حضرت ابو حریرہ نے نئی دیار ان سے جواب بن نہیں پڑا اس لئے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اَنَتَوَدَّعُ مِنَدْدْحَمْ کیا ہم تیل لگا لینے سے اس سے وضو کریں گے ہمارا وضو ٹوٹ جائے یا گرم پانی پی لینے سے اَنَتَوَدَّعُ مِنَ الْحَمِيمِ گرم پانی پی لینے سے ہم اس سے وضو کریں گے تو یہ سوال کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے مگر جواب حضرت ابو حریرہ سے بند نہیں پڑا تو انہوں نے یہ فرمائے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں تو تم مثالیں بیان نہ کیا کرو فَلَا تَذِبْ لَهُ مَسَلَا تم یہ مثال مت دو کہ ہم تیل لگا لینے سے یا گرم پانی پی لینے سے کہ ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا جب حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس کو مثال سے اس پر رد نہیں کرنا چاہیے ان کا خلاصہ یہ تھا مگر یہ اعتراض آج بھی باقی ہے حضرت ابن عباس جو انہیں جو اعتراض کیا ہے یہ اعتراض آج بھی واقعی ہے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا کہ تو حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ آپ قریشی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر قریشی ان نسل تھے اور اشارہ ان کا یہ تھا انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ قریشی ہیں اور میں دوسی ہوں حضرت ابو حریرہ کا اشارہ جو ہے قریشی سے اس آیت کے طرف تھا کہ بلہن قومن خسیمون یا قومن لدہ جہاں پر آیا ہے اس کے طرف اشارہ تھا کہ آپ قریشی ہیں بلہن قومن خسیمون کی طرف ان کا اشارہ تھا یا قریش کا طرف تھا کہ قوم قریش کے سلسلے میں ہے کہ آپ اعتراض کرنے والی قوم سے آپ کا تعلق ہے تو حدیث پاک کی توضیح اس کی وضاحت چند کی گئی ہے کہ حدیث میں جو یہ آیا ہے وضو تو اس میں وضو کرنے کا کی ترغیب ہے اور اس میں دھونے کا ذکر ہے تو پہلی توضیح اس میں یہ کی گئی ہے کہ حدیث شریف میں وضو کرنے کا مسئلہ جو ہے یہ خواس کے لئے ہے لیکن یہ توضیح درست نہیں معلوم ہوتی ہے یہ توضیح جو ہے صحیح نہیں ہے کہ خواس کے لئے ہو اور عوام کے لئے نہ ہو دوسری توضیح حدیث شریف کی یہ کی گئی ہے کہ وضو سے مراد وضو لغوی ہے یعنی دھونا جیسے کہ وضو ہے کہ فیہ الوضو جہاں پر آیا ہے یا یہ ہے کہ ممس زکرہ فلیتوضہ کہ جس نے اپنے زکر کو چھویا تو وہ وضو کرے تو وہاں جو ہے وضو لغوی مراد ہے تو یہاں بھی وہی لغوی یعنی دھونا مراد ہے مطلب ہے کہ ایسی چیز کھائی گئی ہو جو بظاہر اس کے کھانے سے ہاتھ ملووث نہیں ہوتا ہے مگر پھر بھی دھولے یہ دوسری توضیح اس کی کی گئی ہے کھانے سے قبل ہاتھ دھونا یہ سنت نہیں بلکہ موہ میں اگر کچھ ہے تو موہ کا دھونا بھی سنت ہاتھ کا دھونا بھی اور موہ کا دھونا بھی سنت اور مشکان شریف کے کتاب الاتعیمہ میں یہ حدیث شریف ہے یا اکراش حازہ وضو و مممہ مستن نار کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مود ہوتے وقت فرمایا کہ اے اکراش صحابی رسول ہیں یہی ہے جب آپ ہاتھ مود ہو رہے تھے تو فرمایا یہی ہے وضو مممہ مستن نار تیسری توزیز کی یہ کی گئی ہے کہ حضرت قطادہ رضی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ من غسل فمہ فقط توزہ یہ ان کا قول ہے جس نے اپنے فم کو اپنے موں کو دھویا تو اس نے وضو کیا فقط توزہ یہاں ظاہر بات ہے کہ یہ وہی وضو ہے جو حدیث میں مذکور ہے ان تینوں سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ حدیث میں الوضو سے مراد وضو لغوی ہے اور ایک توزیز میں یہ کی گئی ہے کہ حدیث شریف منسوخ ہے اس کے لئے ناسخ موجود ہے یہ توزیز صحابہ کے زمانہ ہی سے چلی آ رہی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اگلے باب میں آ رہی ہے رخصت کے باب میں جو بہت ہی مختصر ہے ابودعو شریف میں اس سے بھی زیادہ مختصر ہے کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترق الوضو ممہ غیرت النار یہاں آخر الامرین کا معنی وہ نہیں ہے جو بظاہر شمج میں آ رہا ہے بلکہ مراد اثر کی نماز کے وقت آپ کا ترق الوضو ممہ مست النار ہے یعنی آپ نے زہر کی نماز تو وضو سے پڑھئے پھر جب آپ پھر جب اثر کا وقت آیا اور آپ بکری کا گوش تناول فرما چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ وضو سے مراد لہوی مانا ہے اس تقریز سے یہ معلوم ہوا کہ الوضو ممہ مست النار پہلے بھی نہیں تھا مگر عام طور پر محدثین ناسق منسوخ والی توضیح کرتے ہیں واللہ عالم آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں